ان کے بعد سے ہے کہ مختبور کے ٹینس کو ایک اور ترحشی جاتے ہیں جی جی گرم گرم مجھے پہلے تجھے اتراف کر رہے ہیں اس اتراف کے ساتھ جو میں ایک نرمان بات کرتا ہوں ہم پہ جو دیری ایدوں کو سوال کرتے ہیں کہ اگر تاریخ انسانیت کو دیکھا جائے تو تاریخ انسانیت پہ جتنے قدر ہوئے ہیں وہ مذہب کے نام پہ ہوئے ہیں اور انسانیت کا جتنا خون مذہب کے نام پہ بھا ہے وہ کسی اور طریقے سے نہیں بھا کیونکہ مذہب میں کسی کو قتل کرتے ہوئے قاتل اپنے آپ کو قاتل نہیں سمجھتا بلے کہ اپنے قتل کا جواز اس کے پاس ہوتا ہے تحضہ تاریخ عالم میں مذہب آیا تو اس لیے تھا کہ مذہب انسانیت کو خروق دیتا لیکن بجائے اس کے تاریخ شاید ہے تاریخ کے سفاق قواہ ہیں کہ مذہب نے لوگوں کو انسانیت کو تقالیت دی اور انسانیت کا موضوع تاریخ شاید ہے ہی نہیں اس بات پر جس تاریخ کا میں نے مطالعہ کیا ہے وہ تو اس بات پر شاید نہیں ہے بلکل اُزت نقشہ پیش کرتی ہے ہنی بول نے جو قتل و غارت کی سکندر اعظم نے جو قتل و غارت کی جو قتل و غارت حلاقو خانے کی یا چنگیز نے کی یا تیمور نے کی یا مغربی قوموں نے جنگ عظیم اول میں کی یا جنگ عظیم ثانی میں کی اس میں کہاں مذہب تھا اور ان میں سے ایک 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 قتل و غارت کا واقعہ اتنا خوفناک ہے کہ ساری دنیا کے مذاہب میں جو قتل و غارت کے شواہد ملتے ہیں وہ ان سے کم ہیں اس لئے تاریخ جس بات کی شاہد ہی نہیں اس کا میں جواب کیا دوں گا دوسرے تاریخ جس بات کی شاہد ہے اس میں بھی ایک ڈسٹورشن او ویژن ہے وہ تاریخ دان ایک فرق کیے بغیر دیکھتا ہے اور مذہب کی طرف منطوب کرتا ہے مذہب کے دو دور ہیں نا اول جب وہ اظاہر ہوا اور دو ام جب وہ بگڑ گیا یہ تو مسلمہ حقیقت ہے کہ سورسس سے قریب بھی تھا مذہب اور سورسس سے دور بھی چلا گیا ہر مذہب کی تاریخ یہ ہے بلا استثناء کہ جب وہ سورس کے قریب تھا تو لوگوں نے ان پر ظلم کی اور جب وہ سورس سے دور گیا ہے تو پھر انہوں نے جو کچھ کیا وہ مذہب ہے ہی نہیں وہ دنیا داری کی ایک شکل ہے اصل بات یہ ہے کہ انسان جب مذہب سے دور جاتا ہے تو ظالم ہو جاتا ہے اور جب وہ ظالم ہو جاتا ہے تو خواہ اس کو بہانہ سیاسی ملے یا مذہبی ملے یا نامی ملے تو اس نے ظلم کرنا ہی کرنا ہے مذہبی اقدار سے دوری کے نتیجے میں ظلم ہوئے ہیں خواہ مذہب کے نام پر ہوئے ہیں کیونکہ مذہبی اقدار جب قائم تھی اس وقت مذہب نے کبھی ظلم نہیں کیا یہ ایک ایسی مسلمہ شہادت ہے تاریخ کی متفقل ہے کہ کوئی تاریخ دانس کو اٹھا نہیں سکتا آفر مجید